سابق امریکی صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش گولی کان کو چھوٹی گزر گئی دوسری گولی سر کے قریب سے گزری ٹرمپ کی جان بچ گئی حملہ آور مارا گیا امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے تزدیک کی ہے کہ پینسلوینیم انتخابی جلسے کے دوران فائرنگ کا نشانہ ٹرمپ تھے حملہ آور کے شناخ 20 سال کے تھومس میتھیو کروکس کے نام سے ہوئی جو مقامی نوجوان ہے تفتیش کاروں کا کہنے کہ حملہ آور نے قریب سے کسی اونچے مقام سے سٹیج کی طرف فائر کیے ٹرمپ کا ایک ہامی مارا گیا دو زخمی کے حالت تشویشناک حملے کے شعبے میں ایک شخص گرفتار فائرنگ کے مقام سے بندوق برامت کر لی گئی خطاب کے دوران گولیاں چلیں تو ٹرمپ نے اپنے کان کو چھوا اور نیچے بیٹھ گئے سیکرٹ سرویس اہلکار ٹرمپ کی طرف لپکے اور انہیں حسار میں لے لیا بندوقے تان لی ٹرمپ کافی دیر تک سٹیج پر جھکے رہے چاروں طرف محافظ ڈھال بنے رہے ٹرمپ اہلکاروں کی مدد سے اٹھے تو کان سے خون بہ رہا تھا جورتمندی کا مظاہرہ کرنے والے ٹرمپ پورے ہوش و حواس میں رہے اہلکاروں سے کہا ٹھہرو انہیں جوتے پہنے دو کھڑے ہوئے تو پرجوش انداز میں ہوا میں مکے لہرائے نارے لگائے فائٹ 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 حفاظتی حسار میں جلسے سے روانہ ہو گئے گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایک بار پھر مکے لہرا کر فائٹ جاری رکھنے کا عظم دھور آیا ایک بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں گولی ماری گئی تھی جو کان کے اوپری حصے میں لگی جب بہت زیادہ خون بہا تب انہیں بتا چلا کہ کیا ہوا ہے ٹرمپ کو تیبی امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ٹرمپ آج رات ریپبلیکن کنننشن میں شرکت کریں گے بائیڈن کی مہم ملتبی قریب امارت اور موجود مسلح شخص کو کرولنگ کرتے دیکھا پولس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو بار بار بتایا کسی نے توجہ نہ دی ٹرمپ کے جلسے مشاری کینی شاہد کی برطانوی ٹی وی سے گفتگو حملہ آور جلسہ گاہ کے قریب امارت تک کیسے پہنچا کیا جلسے سے پہلے قریبی علاقہ کلیر نہیں کیا گیا ایف بی آئی ایجنٹ کا بھی حیرانی کا اظہار کہا کہ ان تمام سوالوں کا جواب تحقیقات کے بعد ملے گا امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ حملے کے وقت مشتبہ حملہ آور سے تقریباً ایک سو بیر سے ڈیر سو میٹر دور تھے سیکرٹ سرویس کے مطابق حملہ آور نے ریلی کے باہر سے ایک بلند مقام سے متعدد گولیاں چلائیں حملہ آور ریلی کے مقام سے بلکل باہر امارت کی چھت پر تھا امریکی اخبار کا کہنا ہے ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص ریپبلکن پارٹی کا ریچسٹرٹ کارکن تھا امریکی سیدر بائیڈن کی جانب سے ٹرمپ پر فائرنگ کی مزمت کہا کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہی ہے جان کر خوشی ہوئی اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ایسے واقعی کے مزمت کے لیے بطور ایک قوم متحد ہونا چاہیے ہر کسی کو اس واقعی کی مزمت کرنی چاہیے جلد ٹرمپ سے بات کریں گے ڈالر ٹرمپ ٹھیک ہے بائیڈن سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ کا واقعہ قتل کی کوشش تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس شواہد نہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سابق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی مزمت ٹرمپ کی جلد سے ہتیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار صدر مملکت نے کہاں سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں حملے میں انسانی جان کے ذہان پر افسوس ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں اور نئے خواہشات ڈالر ٹرمپ کے ساتھ ہیں ٹرمپ سے پہلے امریکہ کے کئی صدور اور سابق صدور پر حملے ہوئے سابق امریکی صدر جان اف کینیڈی کا چھے دہائیوں پہلے قتل آج بھی معاملہ ہے جان اف کینیڈی کیمپین کرنے کے لیے گاڑیوں کے قافلے میں جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی ابراہیم لنکن، جیمز گارل فیڈ، ویلیم مکنلی بھی قاتلانہ حملے میں مارے گئے تھے سابق صدر براک اوباما پر 2011 میں قاتلانہ حملہ کیا گیا سابق رونلڈ ریگن پر 1981 میں واشنٹن ڈی سی میں گولی چلائی گئی واقعی میں ان کے پریس سیکیٹری شدید زخمی ہوئے سابق فرانکلین روزویلڈ پر 1933 میں قاتل نے مایامی میں گولی چلائی وہ بال بال بچ گئے مگر شکاگو میں ٹرم سے پہلے امریکہ کے کئی صدور اور سابق صدور پر حملے ہوئے سابق امریکی صدر جان اف کینیڈی کا چھے دہائیوں پہلے قتل آج بھی مومہ ہے جان اف کینیڈی کیمپین کرنے کے لیے گاڑیوں کے قافلے میں جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی ابراہیم لنکن، جیمز گارل فیڈ، ویلیم مکنلی بھی قاتلانہ حملے میں مارے گئے تھے سابق صدر براک اوباما پر دوہزار گیارے میں قاتلانہ حملہ کیا گیا صدر رونلڈ ریگن پر انیس سو اکیاسی میں واشنگٹن ڈی سی میں گولی چلائی گئی واقعی میں ان کے پریس سیکیورٹی شدید زخمی ہوئے صدر فرانکلین روزویلڈ پر انیس سو تین تیس میں قاتل نے مایامی میں گولی چلائی وہ بال بال بچ گئے مگر شکاگو میئر انٹین سرمیک مارے گئے صدر فرانکلین روزویلڈ انیس سو بارہ میں دوبارہ صدارت کے لئے انتقابی مہم پر تھے جب ان پر گولی چلائی گئے بانی پی ٹی آئی سے نو مائی کے مقدمات میں تفتیش کے لیے لاہور پولس کی گیارہ افسران پر مشتمل ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی جیل پہنچنے والی لاہور پولس کی ٹیم دس انسپیکٹرز پر مشتمل ہے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے تین مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کر دی تھی انصداد دہشتگردی عدالت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے ریمانٹ کے لیے آج اڈیالا جیل میں سمات ہوگی بفاقی حکومت نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گودشہ روز بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی عدت نکاح کیس میں بری ہوئے بوشہ بی بی کو اڈیالا جیل سے رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا گیا ذرائع کے مطابق نیاب توشہ خانہ تحائف کے لیے اختیارات کے غلط استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے انکوائری ریپورٹ کے مطابق بوشہ بی بی پر سات گھڑیوں اور دس تیمتی تحائف خلاف قانون لینے اور پھر بیچنے کا الزام ہے تحائف میں گراف ووچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس تمام مقدمات میں بریت کے بعد بانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ جبرن قید میں رکھنے کی کوشش پر ملک گیر مضاحمت کرنے کا اعلان کور کمیٹی نے کہا بوشہ بی بی کا توشہ خانہ سے بلواستہ یا براہ راست کوئی تعلق نہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور بوشہ بی بی کی رہائی کا حکم دیا فاشسٹ حکومت نے بانی پی ٹی آئے کو رہا نہیں ہونے دیا خیبر پختونخواہ حکومت کا توشہ خانہ کیس کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ دماغ خور، امیبہ، نگلیریا فائولوری کے وجہ سے سندھ میں ایک ہفتے میں تین ہلاکتیں حکام کے مطابق کراچی میں دو اور حیدرباد میں ایک شخص جان بحق ہوا ناہرین بتاتے ہیں کہ نگلیریا فائولوری عام طور پر تازہ پانی، جھیلوں، ندیوں اور گرم چشموں میں پایا جاتا ہے نگلیریا وائرس ناک کے ذریعے داقل ہو کر دماغ کو کھا جاتا ہے نگلیریا کے علامتیں ساتھ دن میں ظاہر ہوتی ہیں جو گردن توڑ بخار سے ملتی جلتی ہیں شمال مشقی بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سرحدی علاقوں میں باعش پی ڈی ایم اے کے مطابق کوہ سلیمان کے دھانہ سر اور فورٹ منڈرو رینج میں بارش سے سے علاوی صورتحال کراچی میں موسم گرم تاہم ہیٹ ویو کا امکان نہیں محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بیشتر بالا علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا گزشتہ روسب سے زیادہ درجہ حرارت تربت دال بندین نوکنڈی میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا سکر مظفر آباد 49، پشاور 38 کراچی، لاہور اسلام آباد کوئٹا 36 اور گلگت میں 32 ڈگری ریکارڈ کیا گیا چترال میں بریپ کے قریب گاڑی کھائی میں جا گری چار افراد جہاں باہد دس زخمی ہو گئے جنوبی غزہ کے المواسی کیمپ میں سو فلسینوں کے قتل عام پر دنیا بھر میں اسرائیل کی مضمت حملے کا جواز دینے کے لیے اسرائیل نے حماس کمانڈر کی موجودگی کا دعویٰ کیا اسرائیلی فوج کے شیخ رزوان محلے میں ایک گھر پر حملہ، ایک فلسینی شہید، چار بچے زخمی چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ شہر پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسینوں کی تعداد چوبیس سے زیادہ ہو گئی چودہ میں شہید آئی کیمپ کے بیس فلسینی بھی شامل ہیں جو نماز کے دوران اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے سابق امریکی صدر پر قاتلانہ حملہ، عالمی رہنماؤں کی مضمت، برطانوی وزیر آزم نے کہا ہر قسم کے سیاسی تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جاپانی وزیر آزم کہتے ہیں جو مہوریت کو چیلنج کرنے والے کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف ہیں یورپی خارجہ پالیسی چیف نے کہا ٹرمپ پر حملے کی خبر سے صدمہ ہوا سیاستدانوں کی خلاف ناقابل قبول تشدد کی کاروائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر آزم کا حملے پر حیرانی کا اظہار کہا ٹرمپ کی حفاظت اور صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں علائی چیئر لفٹ حادثے کو تقریباً سال ہو گیا چیئر لفٹ اب بھی بند پڑی ہے حکومت نے نہ سیکیورٹی پروٹوکول تیہ کیے نہ چیئر لفٹ کھلنے دی علاقہ مکین رول گئے طلبہ بزرگ اور قواتین دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور وپرے ندی نالوں کو عبور کرنے پر مجبور علاقہ مکینوں نے شکوا کیا کہ سامان کی ترسیل اور مریضوں کی منتقلی کے لیے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں بھی تیہ کرنا مشکل ہو گیا ہے مشیر اطلاعات کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے علای واقعہ جب ہوا اس وقت نگرہ حکومت تھی کیے پی کے دور دراز علاقوں میں تیز بارشوں سے سڑکیں بہ جاتی ہیں انتظامیہ کو بجٹ کے تحت فنڈز ملیں گے تو سڑکوں پر کام شروع ہو جائے گا علای چیئر لفٹ کی بندش پر کمیشنر ہزارہ ڈیویجن سید زہیر الاسلام شاہ کا کہنا ہے کہ لفٹ بند کرنے کا فیصلہ کیے پی حکومت کا ہے انتظامیہ کا کام پالیسی بنانا نہیں پالیسی پر عمل کرنا ہے چیئر لفٹ سے مطالق پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے حفاظت اقدامات کے لئے قانون سازی ہو رہی ہے اس سے پہلے خیبر پختون کا حکومت کے مشیر بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا تھا کہ وہ تقریباً ایک سال بعد بھی علای کی چیئر لفٹ بند رکھنے پر ذلی انتظامیہ سے باسپورس کریں گے کرکٹ کے تینوں فارمیٹ کھیلنے والے پلیئرز کو غیر ملکی لیگز کے لیے این او سی ملنا مشکل پاکستان کرکٹ بورٹ کا قومی کرکٹ ٹیم کی مسلسل مصروفیت کے باعث این او سی کی پالیسی مزید محدود کرنے کا فیصلہ مقصد کرکٹرز کو انجریز اور تھکاوٹ سے بچانا ہے پاکستان ٹیم اگست میں بنگلہ دیش کی خلاف سیریز سے چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس تک آٹھ ماہ میں نو ٹیسٹ چودہ ونڈے اور نو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گی پاکستان ومنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ندہ ڈار کا کہنے کہ ایشیا کپ کے پہلے ہی میچ میں بھارت سے مقابلہ ہے انیس جولائے کو جیت کے ساتھ ایونٹ کا آغاز کریں گے بھارت کے خلاف میچ کے لیے لڑکیوں کو جگانا نہیں پڑتا سب ہی جوش اور جذبے کے ساتھ کھیلتی ہیں جیو نیوز سے گفتگو میں ندہ ڈار نے کہا ہے کہ وہ بطور کپتان ایشیا کپ یا ورلڈ کپ ٹروفی جیتنا چاہتی ہیں